ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے یوپیٹر پل ایسی پیٹی کا ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کی آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے ویڈیو کو انٹلائی جوڑ دیکھئے گا کیونکہ لاشت میں میں آپ سے کوشنز بھی پوچھوں گا اور اس کا انصر آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکریپسن میں ٹیلی گرام چلنا کا لینگ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرابطی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اسٹارڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسنز کے نملے کے تمہیں سے کس کو چال کو لیتھک یوگ بھی کہا جاتا ہے چلی بتائیے تو صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر تامر پاشن یوگ کو چال کو لیتھک یوگ یا کیل کو لیتھک یوگ کہا جاتا ہے دونوں ہی یاد رکھنا ہے نا تیسرا آپسنز کریٹ ہرس چریتر نامک پستک کس نے لکھی سیمپل سا کوسنز ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا باڑ بٹ ہرس چریتر کی رچنا باڑ بٹ نے کی تھی یہ ہے وردن ونس جو تھا نا وردن ونس کی اتیاز کا پرمک شروع تھا کونسی یہی ہرس چریتر اس میں لکھک اپنے سم کال انساسک جو کی ہرس وردن تھی تتہ ان کے پورورج کے جیون برت کا وردن کرتا ہے پانی پت کے تیسرے یود میں کس نے مراتھاؤں کو ہرائیا تھا پانی پت کا تیسرے یود اگر آپ سے پوچھ لے تو کب ہوا تھا چودہ جنوری سترہ سو اک سٹھ میں مراتھا اور احمد صاحب زالی کے بیچ اور جب مراتھا جیتے تو احمد صاحب زالی جو تھا وہ افغان تھا تو اس کو افغان بھی کہا جاتا ہے تو افغانوں کے بیچ ہوا تھا افغانوں کو ہرائیا تھا سمجھ گئے پہلا آپسنس کریکٹ 1857 کی کرانتی سرپرتم کہاں سے پرارم ہوئی سب سے پہلے تو 1857 کی جو کرانتی ہوئی سب سے پہلے کہاں سے پرارم ہوئی میرٹ سے کبھی کبھی پتا بلکل ڈیٹ آ جاتی ہے تو 10 مائی 1857 میرٹ دھیان نکھنا کب 10 مائی ٹھیک ہے چلو نیکشٹ کوشن سے آپ کا کہ استمراری بندوبست کس نے لاغو کیا استمراری بندوبست تو استمراری بندوبست جو ہے یہ کورنوالیس نے لاغو کیا تیسرا آپسنس کریکٹ کون کورنوالیس 1793 میں کورنوالیس نے بھو راجسو کی استحائی بندوبست پرانالی کا پرارم کیا اسے استمراری جاگیردار اور مال گجاری ایوام بیسوے داری آدھی بھنوے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے استھائی بندوبست سنا ہوگا پچاسو بار استھائی بندوبست کو تو ہی ہم استمراری کہتے ہیں جاگیرداری بھی اسی کو کہتے ہیں مال گجاری بھی اسی کو کہتے ہیں بیسبداری بھی اسی کو کہتے ہیں سبج گئے تو یہ سبھی اسی کے نام ہیں نم نے پرسوں میں سے کون بھارتی جاگرتی کا جنگ کہلاتا ہے تو کون کہلاتا ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر بھی راجہ رام مہن رہا ہے دوسرا آپسن کرے گا اچھا کل میں تھوڑا سا بجی تھا تو اس وجہ سے میں کل سامبالی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروایا ٹھیک ہے لیکن آج سامبالی ویڈیو آئے گی اور جو ویڈیو ہوگی وہ آئے گی UPSC ویڈیو ری ایکزام کے لیے کیونکہ آپ کا ری ایکزام ہونا ہے ٹھیک ہے تو آج میں ہندی کے پورے پچاس کوسنس کی اس میں ویڈیو لے کر کے آوں گا تو اس میں آپ لوگ جرور سے سپورٹ کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے ٹھیک ہے اور ہندی میں آپ سبھی لوگ جانتا ہیں جو ان اکیڈیمی پر میرے سے پڑھے ہیں ہندی کہ ہندی میرا بلکل پرمک ویسے ہے اگر آپ لوگ بولوگے تو ایک نیا کورس بلکل منیموم چارجس میں میں اسٹارٹ کروں گا اگر آپ بولوگے تو ٹھیک ہے برنا تو یہ چلی رہا ہے مہاتمہ گانی نے 1930 میں سوینیہ وگی آندولن کہاں سے پرارم کیا تو یہ دانڈی سے پرارم کیا تھا دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا 1904 میں کرانتی کاری سنگٹن عوینہ و بھارت سنگٹت کیا گیا تھا کہاں پر تو صحیح آنظر ہو جائے گا آپ کا مہاراشت میں ٹھیک ہے چوتھا آپسنس کریکٹ مہاراشت کے ناسک میں پرارم کیا گیا تھا نملے کے تمہیں سے کس ایک نے سباس چندر بوس کو دیش نائک کہا تو صحیح آنظر ہو جائے گا ربیندر ناٹ ٹیگ اور تیسرا آپسنس کریکٹ نملے کے تمہیں سے کس ایکٹ کے دوارہ بھارت کے گورنر جنرل کو ادھیادیس جاری کرنے کی سکتی پردان کی گئی انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861 دوسرا آپسنس کریکٹ وسب کا سب سے اوچھا پروسکر کہاں پرستے تھے نیپال میں تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا کس گرہ کے چار اور بلے ہیں سنی چوتھا آپسنس کریکٹ تمیل ناڈو میں جاڑوں میں ورسہ کیوں ہوتی ہے اتر پوروی مانسون سے پہلا آپسنس کریکٹ نرودہ کس کی اور بہنے والی نہ دیئے پسچم کی اور بہنے والی نہ دیئے تیسرا آپسنس کریکٹ اب دیکھو اس میں کچھ سمجھانے والی بات ہے نہیں تو آپ سوچو کہ سر ڈاریکٹ آپ آنسر بتاتے جا رہے ہیں ارے بھئیہ یہ تو بلنائنر کوسن ہے یہ ساری چیزیں تو پتا ہونا جائیے ہے نا چلیے نیکسٹ کوسنس دوستو آپ کے سامنے بھارتی ہے بن استطیتی ریپورٹ 2021 کے انوصار ہر دو ورس میں ایک بار آتی ہے یہی ریپورٹ دیش میں کل ونابرنہ چیتر کتنا ہے 21.71% پہلا آپسنس بلکل کریکٹ بھارتی ہے آرتک سمجھچہ فلندہ بلینکز پرکاسیت کرتا ہے کون تو سہی آنسر ہو جائے گا آپ کا ویت منترال ہے دوسرا آپسنس کریکٹ بھارت یہ تو ہو گیا ویت ورس 2021 کہ انوصار بھارت کا سب سے بڑا مکہ اتھپادگراج کون سا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا کرنا دوسرا آپسنس کرٹ ڈی ایسٹی کیا ہے ایک آ پھر تیکچ کر دوسرا آپسنس کرٹ نیتی آیوک کیا دیکچ نمیلے کے تمہیں سے کون ہے پردان منتری جی سری ریندی دمو دی بھارتی ریزر وینکہ راشتی کرن کیس ورس ہوا راشتی کرن یعنی کی نیس لائی جیسن ورس 1949 میں ہوا دوسرا آپسنس کرٹ بھارت میں راشتی یعنی پنچیتی راج دیوست منائے گا یا منائے جاتا ہے چوبیس اپریل کو چوتھا آپسنس کرٹ لوگ سوا کی ادھیکش کو کیسے اٹھائے جاتا ہے یا جا سکتا ہے صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر لوگ سوا کے سبھی سدستیوں کے بھارت سنکل پہ دوسرا آپسنس کرٹ نملے کے تمہیں سے کونسا سمیلت نہیں ہے انوچھد 48 کار پالیکہ سے نیائے پالیکہ کا پرتک کرن چوتھا آپسنس کرٹ کیند راج سمبند کس سوچی میں کس انو سوچی میں تو یہ ساتھ بھی انو سوچی میں پہلا آپسنس کرٹ لوگ سوا کا کورا مکل سدس کا کتنا ہوتا ہے ایک بٹے میں دس چوتھا آپسنس کرٹ یدھے ایک برتن میں تیرتی ہوئی ورف پگلتی ہے تو اس برتن میں پانی کا اس طرح فلندہ بلنگس کیا ہوگا آپ پر یہ برتت رہے گا بھئیہ کیونکہ ورف جو ہے وہ اپنے بجن کے انوسر پہلے ہی پانی کو وستاپت کر دیتی ہے سولڈر کن دو دھاتووں سے بنا ہوتا ہے سولڈر سیسا اور ٹین چوتھا آپسنس کرٹ ٹھیک ہے نیکشٹ کوسنس یہ تو ہو گیا اوسما کا سب سے اچھا چالہ کونسا ہے بڑیہ کوسنس سے آسانی سے بتا سکتے چاندی تیسرا آپسنس کرٹ نملے کے میں سے کس کو کوسکا کا سکتی گرہ یا پاوراہوس کہتے ہیں کوسکا کا سوترکنی کا اور سوترکنی کا کوئی مائکورکونڈیا کہتے ہیں نہیں تو آپ کنفیوز ہو جاؤ کہ سر یہ سوترکنی کا کیا ہے اسی کو مائکورکونڈیا کہتے ہیں اسکر بھی ایک بیماری ہے جو گمبیر اور ایستائی کمی کے کرن ہوتی ہے اسکر بھی ویٹامین سی کے کمی کے کرن ہوتی ہے ویٹامین سی کا رسانی کے نام اسکر بھی کیا گیا سب سے یاد ویٹامین سی کھٹے فلو سے پرابط ہوتا ہے نیبو سنترا نملے کے میں سے یکموں میں سے کونسا سدھ نہیں ہے آیات کا بلوم سبد نریاد بلکل ہے صحیح ہے ٹھیک ہے پھر یہ آپ کا پاپ کا بلکل ٹھیک ہے بد کا مکت بلکل ٹھیک ہے نوتن کا سناتن بس یہی غلط ہو جائے گا ہے نا تو چوتہ آپسنس کریٹ ہو جائے گا کیونکہ نوتن کا بلوم سبد پراتن ہوتا ہے نا کی سناتن ٹھیک ہے جس کا کوئی سترو پیدا ہی نہیں ہوا ہو تو اس کو کیا بولیں گے ہم آجاز سترو پہلا آپسنس کریٹ نملے کے تمہیں سے کونسا سبد سور کا پرہیو نہیں ہے بیوہ کر دوسرا پہیا ایک پرلنگ سبد ہے نکس پٹکا سندی وکچت کیا ہوگا تو اس کوئسنس کا آنصر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتاؤں گے کیونکہ یہ لاشٹ کوئسنس ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے کچھ ایمپورٹینڈ کوئسنس جو کی آپ کے آنے والے ایکزام یوپیٹر پلیسی پیٹی کے لیے بہت ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو